اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خریت سے ہوں گے میں بھی اللہ پاک اللہ خلاک شکریہ بھی بھی ٹھیک تھا آج میں نے اپنا ویلک جو سٹارٹ کیا ہے وہ میں کھانا بنا رہی ہوں کھانے میں میں آئی دیسی طریقے سے چکن بنا رہی ہوں اور چکن بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے ڈالا اس میں آوائل اور اس میں ڈال دیے میں نے دو پیاز دو پیاز میں نے باری کاٹ کے اس میں ڈال دیئے میں اچھی طرح بھوننا پیاز پھائی کرنے کے بعد میں نے ڈال دیئے اس میں چکن اور ادھر میں نے لنگری میں آپ اسے نہیں پتا سلبٹہ کہتے ہو کہ کہتے ہو ہم نے لنگری کہتے ہیں اس کو اٹھنڈا کہتے ہیں ادھر میں نے ڈال دیئے جی خوشک جالی ہے ثابت اور ساتھ میں نے لسن ادھرک ڈال دیئے تو اسے میں اچھی طرح پیس کی اب جب چکن میں نے ڈال دیا تو اس کے بعد میں نے اس میں اس کو ڈال دینا ہے اور یہ ایک بڑا ہی بہترین سامسالہ پیار ہو جائے گا اور اس کا بڑی اچھی خوشبو ہوتی ہے دیسی قسم کی جیسے میاں بناتی ہیں اس طرح ہی اور بہت بہترین یہ چکن مزیدار بنے گا اور آپ دیکھیں گا آپ نے ویڈیو کو بلکل سکپ نہیں کرنا ایک اور بہت مزید کی ایک چیز دکھوں گی آپ کو جو مین میری ویڈیو کا ٹائٹل ہے اور جو مین میری ویڈیو کا توفیق ہے وہ ہے اٹھا گننا انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو وہ دکھاتے ہیں اب اٹھا گنیں گے تو پہلے تو ہم نے سالن تو بنانا ہے تو یہ سالن میں نے آج اسی طریقے سے پنایا اور میں نے کہا اپنے آپ سے اس کی بھی شیئریں کر دیں یہ دیکھیں اب میں نے اس میں ڈال دیا یہ سابو دھنیا ایدرک اور لیسن لیسن اس میں زیادہ ڈالتا ہے کم از کم جین سے چار جو ڈالتے اور سابو دھنیا بھی چار چمچ اسے اچھی طرح نمبری میں توٹ کے اپنے اس سے میں شامل کر دیا اس کے جو خوشبو ہوتی ہے میں بہت ہی بہتری ہیں اب میں نے دے دیا تھوچ کو ڈککن اور ہو گیا وہ بھونی گیا اس میں سارے مسالے میں نے شامل کر دیا اس میں نمک میرے چھسپے زائکا مور حلدی کوئی گرم مسالہ نہیں ڈالا بلکل بیسی پرکی سے گنا رہی ہے اور دھنیا میں نے کٹ لیا سبس دھنیا میں کٹ لیا وہ بھی میں نے اس میں آدھا پہلے ڈال دیا اور آدھا مہمین بعد میں ڈال دیا یہ دیکھیں اب پکیا چکن سبس دھنیا میں نے اس کے اوپر چھلک لیا اور یہ بہترین سے دیسی چکن تیار ہو گیا چکن تو شیور کہی ہے لیکن طریقہ دیسی ہے تو دیکھیں جی کتنا بہترین چکن تیار ہوئے ہیں یہ مجھے آج اپنی امی کی امی کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان کی یاد آ رہی ہے کہ وہ اس طرح کا چکن بناتی ہے اور ایک بہترین سے خوشبو آتی ہے اور میرے بچے بھی اس چیز کو مس کر دیں گے نانمی کے ہاتھ کا جو ہوتا ہے نا چکن وہ بہترین ہوتا ہے اس میں میں نے تھوڑے سے مٹر بھی پڑے ہوئے تھے وہ فریج میں وہ بھی ڈال دی ہیں اور ساتھ میں نے بنال یہ بہترین سی روٹی پھولوں والی بہت ہی خوبصورت کرسپی کرسپی اس پہ میں نے لگایا آئل اور ابھی میں آپ کو روٹی کا پروسس بتاتی ہوں آٹا گوننے سے لے کر خوبصورت روٹی پکانے تک اور آج ایک نیا طریقہ ہے کہ کپ کی مدد سے آپ کیسے گول روٹی بنا سکتے ہو اور اس میں کس طرح آپ اُبھار لا سکتے ہو اور کتنی بہترین وہ روٹی بنتی ہے یہ آپ کو میں پکا کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کہ جب آپ روٹی بناتے ہیں درمیان میں آپ اس کے کپ رکھتے ہیں اگر کپ ہے تب بھی اگر آپ کے پاس پیالی ہے کوئی گول مطلب باقی چیزیں نہیں رکھنی کپیا پیالی سب سے پہلے ہم نے سردیو میں آٹا گوننے سے پہلے کیا کرنا ہے پانی گرم کر لینا ہے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا نیم سے تھوڑا زیادہ کر لینا ہے بہت ہی کھولتا وہ پانی نہ ہو تو پانی گرم سے جب آپ آٹا گونتے ہیں تو وہ بہترین روٹی بنتی ہے بہت ہی اچھی بہت ہی خوبصورت اب یہ لے لیا میں نے آٹا اور یہ میں نے شیٹ بچھا دی جب بھی آپ آٹا گونتے ہیں تو جس پرتد میں آٹا گونتے ہیں اس کے نیچے آپ لازمی کپڑا یہ شیٹ بچھائیں تاکہ جب آپ آٹا گونتے ہیں تو آپ کی پرات کی یا برتن کی آواز ڈکڈک والی آواز نہ آئے یہ میں نے اس کے درمیان کر دیا ہول اور اس میں آپ میں گرم پانی ہستہ ہستہ ڈالتی جاؤں گی اور آٹے کو تھوڑا تھوڑا اس میں مکس کر دی جاؤں گی جیسے ڈو بناتے ہیں اسی طرح میں نے اس کو ڈو بنانی ہے آٹے کی بھی تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالنے ایک دم سے سارا پانی نہیں ڈالنا بلنا ورنہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کھاٹا لئی سی بن جائے گا تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے ساتھ ساتھ اس کو مکس کرتے جائیں گے ہاتھوں کے مدد سے ملتے جائیں گے تو بہت ہی بہتری ناٹا تیار ہوگا ایسی بچیاں جنہوں نے ابھی ابھی کوکنگ سکھی ہے اور روٹی بنانا ان کے لئے مسئلہ کیونکہ روٹی بنانا مجھے خود بہت مشکل لگتا تھا کیونکہ گولڈ روٹی بنانا اور پھولی روٹی اور ایک جیسی پکی ہوئی روٹی یہ ایک بڑا فن ہوتا ہے تو یہ دیکھیں میں کس طرح آٹھا گوند رہی ہوں جہاں میں نے پانی ڈالا تھا درمیان میں میں سیڈوں سے سارا آٹھا ہستہ کر کے اس جگہ لاری ہوں آٹھا درمیان میں جمع کر کے اس کو آپ نے اور زیادہ پانی اب میں اس کی سائٹس پہ پانی ڈال دوں گی تاکہ جو سائٹس پہ آٹھا بچ گیا ہے اس پہ بھی پانی ڈال ہوں اور وہ نرم ہو جائے کیونکہ ڈرائے ڈرائے ہو جاتا ہے آٹھا سردیوں کا موسم میں بے شک آپ پانی گرم کریں پھر بھی کیا ہوتا ہے کہ تھنڈک کی وجہ سے ڈرائے ڈرائے آٹھا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اب میں نے سارے آٹھے پہ پانی ڈال دی ہے اور اس سارے کو میں نے مکس کرنا ہے ابھی گھننے کا پروسس نہیں آیا ابھی میں اس کو مکس کر رہی ہوں ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح آپ نے مکس کرنا ہے آٹھا گھننے والے مشین میں بھی آٹھا آپ گھن سکتے ہیں لیکن مجھے ہاتھوں سے گھن دیتے ہوئے بہت اچھا لگتا ہے اور یہ روٹی جو ہوتی ہے بڑی بہترین ہوتی ہے بسم اللہ پڑھ کے درود شریف پڑھ کے تو آٹھے میں ہاتھ ڈالتے ہیں اچھی طرح ہاتھوں کو دونا چاہیے سب سے پہلے تاکہ آپ کے کھانے میں بھی برکت ہو اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو پھر تو سابون سے دونے چاہیے ہاتھ اپنے اور اگر ویسے ہی آپ کے پہلے ہاتھ ساف ہیں اس کے بعد میں نے بنا لیا پیڑے اور یہ دیکھیں جی میں نے کپ لے لیا آپ یہ کپ بھی لے سکتے ہیں چائے والا اگر آپ کے پاس گول پیالی نہیں ہے تو آپ اس کے مدد سے خوبصورت سے پیڑے بنا سکتے ہو پیڑے بنانے کے بعد میں نے روٹی بنا لی روٹی ڈال دی میں نے گرم دوے پہ ہلکا سا آئل لگا دیا اور اس کے بعد میں نے اس کے درمیان میں رکھ دیا تھکا جس کی وجہ سے یہ دیکھیں کتنی اچھی ابری ہوئی روٹی بنی ہے آپ بھی یہ تجربہ کر کے دیکھیں ایک بہترین روٹی تیار ہوگی اور اتنے پیارا آپ سے پوچھیں گے کہ کہاں سے آپ نے یہ ٹرک سکھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت بھی خوبصورت روٹی بنی ہے یہ دیکھیں بہت بھی مزے کی فلفی فلفی روٹی بنے گی یہ ہمارے بزرگوں کے لیے بہت اچھی روٹی ہے ہم خود بھی اسے بہت شوق سے کھائیں گے ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویلاگ میں اللہ فی